اس رات کی فضیلت میں بہت سی احادیث اور اس کے بعد پندرہ تاریخ کے روزے کی فضیلت میں احادیث مر بھی ہے و حضور سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے ان رات میں عبادت کرو اور پندرہ تاریخ کا روزہ رکھو حضیث شریف موضوع نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو قلب کی بکریوں کے ریور کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مقبرت فرماتا ہے یہ حضیث میں یہ بھی ہے کہ اس رات میں تجلی خاص رحمت باری تعالیٰ عرش آدم سے پہلے آسمان کی طرف آتی ہے اور خدا تعالیٰ کی دائمتیں پکارتی ہیں ہے کوئی ماغنے والا کہ میں اس کو دوں ہے کوئی مقبرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو مقبرت کر دوں چودہ شابان کو شام کو موسلمانوں میں حلوہ پڑھنا کر اس پر فاتح دینے کا رواج ہے تو اس نے بھی کوئی خرابی نہیں ہے اور بلا شبہ یہ جائز ہے اور پہلے جو عرفوں کے نام سے عرفیں نکالے گئے ہیں ان کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے نہ بدھنوں کے معمول سے ہی ثابت ہے یہ سب عورتنوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں آج تک ہم سندینی کی عرفہ کیا ہے اتنے بھی انہوں نے ایک جہالت یہ کر رکھی ہے کہ اس کو بھی دو دن کر دیا ہے وہ کہتی ہیں کہ وہ نئے مردوں کا علق اور پرانے مردوں کا علق نئے پرانے ایسا لگتا ہے کہ ان کے عقیدے میں سباپ کے معاملے میں کئی نئے پرانے مردوں میں جھوڑا نہ ہو جائے سمجھا آپ قل ملا کر کے یہ سب جہالت ہے عرفے کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے اور معمولات بذرگوں سے ثابت بھی نہیں ہے یہ پہلے کہتا رہا ہوں کہ خرچوں والے رواج زیادہ نہیں ہونا چاہیے خرچوں والے رواج کم سے کم ہونا چاہیے خرچوں والے رواج زیادہ ہوں گے تو غریب آدمی کی مٹھی پھلیت ہوگی وہ رواج جب بن جائے گا تو کسر ہی غریب ہو اسے بھی کرنا پڑے سمجھا آپ سبے برات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان تصیب لے جانا جنت البقی میں تصیب لے جانا ثابت ہے تو بہت سے لوگ قبرستان جا کر کے اپنے مردوں کے لئے دعا کرتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کچھ جہالتیں چل رہی ہیں اپنے آتھ رہی ہیں لیکن بہت جگہ بہت زیادہ قبرستانوں کو سجاتے ہیں ڈیکوریشن کرتے ہیں یہ سب فالدو بات ہے ڈیکوریشن سجاتے ہیں بلکل نہیں کرنا چاہیے بہت زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جہاں لوگ قبرستان جاتے ہوں وہاں دھیرہ ہو تو ان کے لئے مردوں کے لئے نہیں ان کے لئے جو جاتے ہیں ایک آدھو بلپ چلا دیے جائیں دوشن کر دیے جائیں تو کوئی حج نہیں ہے ڈیکوریشن سجاتے ہیں سب فالدو باتیں ہیں ان کے لئے چندے کرنا لوگوں پھرش ڈالنا یہ سب بلا وجہ کی فرافات ہے نوشنی جو ہوتی ہے اس سے جو قبروں میں جو لوگ ہیں ان کے لئے نہیں ہوتی انہوں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے روشن دنیا کی ان روشنیوں سے بے پرواہے ہیں یہ زندوں کے لئے ہوتی ہے انہیں جو ضرورت ہے وہ کافی اقاد بردلا دیا جائیں دوسری بات یہ ہے کہ میرے اپنے خیال میں ان راتوں میں جو عبادت کی جو راتیں ہیں سب براہ سب قدر وغیرہ ان راتوں میں لوٹس پیگل لگا کر کے باہر کی آواز بالے تھورام کرنا یہ بھی سمی نہیں آتا ہے جل سے ہو رہا ہے راض راض بھر کہیں بھی حضور سے صحابہ سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے تقریبیں کیوں ہیں راتوں میں لمبی لمبی لوٹس پیگل لگا کر کے پورام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ عبادت کرو نہ کیوں کرنے انجنی گھروں میں اور تو قرآن شریف پڑھ رہی ہے ذکر کر رہی ہے اور کوئی پڑھنا چاہے پڑھی نہیں سکتا ہوتا ہے اور آج کل کے جو پورام ہیں یہ جل سے انہیں کوئی کہے کہ یہ ذکر ہیں تو یہ ذکر بھی نہیں ہے آج کل کے زیادہ تر جل سے میرے خیال میں تو پوری دنیا داری ہیں بلکہ دکنداری ہیں صاحب بات کرنا چاہیے ان میں کچھ نہیں ہے زیادہ تر جلتے ہیں یہ اوپر والوں کا دھندہ ہے ہم لوگوں کا اور نیسے والوں کا مدہ ہے سمجھے آپ لمبی لمبی رقمتیں ہو رہی ہیں پر شاوری نوٹوں کی ہو رہی ہیں اور تقیریں بھی جوشیلی جذباتی سمجھے آپ سمجھانے کے بجائے چیخ و پکار سمجھے آپ ان کو ذکر نہیں کہا جا سکتا پر ملا کر کے یہ لوڈ سپیکر کا استعمال ان راتوں میں اگر ہو بھی تو باہر کی آواز نہ ہو کی آواز ہو اور تھوڑی بہت دیر کچھ سمجھا دیا جائے اور لوگوں کو عبادت و ذکر کرنے کا موقع دیا جائے موسیقی